جب جنگ سفین سے واپس آ رہے تھے تو ایک سپاہی نے آکے کہا یا علی مجھے کھجوروں کے درختوں کے درمیان کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے مولا فرماتے ہیں اچھا آواز دو جا کر دیکھو کون ہے اب جو وہ سپاہی گیا تو کیا دیکھا کہ حیفہ سرانے بیٹھی ہے اور رو رہی ہے میت ایک سامنے پڑھی ہے اور تاروں طرف کھجوروں کے درخت ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ارس کر دوں یا چھوڑ دوں یہ تھوڑا سا آماد ہے کہا کہ آگے بڑھ کے مولا نے اب یہ ذہن میں رکھیے گا خدا رہا مولا نے اس سے اپنا تعریف نہیں کرایا کہ میں کون ہوں وہ مولا کو مانتی تھی پیچھانتی نہیں تھی بھر جیسے ہم آپ ہم نے مولا کو دیکھا نہیں ہے لیکن جہاں یال ہی آتا ہے گردن جھب جاتی ہے نہیں یال درود نکلتا یا نہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا ڈاک صاحب ہم مولا کو مانتے ہیں ہم نے مولا کو دیکھا نہیں ہے لیکن جہاں یال ہی آتا ہے گردن جھب جاتی ہے نہیں درود نکلتا یا نہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا ڈاک صاحب ہم مولا کو مانتے ہیں لیکن بائی فیس پیچھانتے نہیں ہیں تو میں ارس کر رہا ہوں پیچھانتی نہیں تھی مانتی تھی مولا نے سلام کر کے مولا نے سلام کر کے اس سے کہا کہ اے ضعیفہ یہ تمہارا کون ہے اس نے کہا میرا بیٹا ہے کہا کہ پھر شریعت کا حکم ہے مولا نے اپنا تعریف نہیں کرایا یہ ذہن میں رکھئے گا فرمایا کہ شریعت کا حکم ہے کہ جلدی کرنا شیطان کا کام ہے اکثر بزرگ کہتے ہیں نا بچوں سے کیوں جلدی کر رہے ہو یہ شیطان کا کام ہے مولا فرماتے ہیں جلدی کرنا شیطان کا کام ہے اللہ خمسطہ موازے سوائے پانچ موقع کے سوائے پانچ موقع کے پانچ موقع ایسے ہیں جہاں جلدی کرنا ہم نے مولا فرماتے ہیں ہر کام میں جلدی کرنا شیطان کی گویا پیروی کرنا ہے وہ ضعیفہ کہتی ہے بیان کر دیجئے مولا نے فرمایا شریعت کا حکم ہے سب سے پہلے موت واقع ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو موت واقع ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو یعنی تراب کے حوالے کرو اچھا چلیں بچوں کے لئے ایک بات اور ارس کر دوں ترابی کے حوالے کیوں کرو اللہ نے تو چار چیزوں سے بنایا ہے کبھی سمندر کے حوالے کر دو کبھی ہوا کے حوالے کر دو میت کبھی پانی کے حوالے کر دو یہ ہمیشہ ترابی کے حوالے کیوں تو جملہ کہ دوں اللہ نے ان چار اناثر میں بھی امین ایک ہی کو رکھا ہے اور اسے کہتے ہیں تراب خیرپور میں ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا تھا صدام کا دور تھا ان کی وسیعت تھی کہ جناب مجھے کربلا میں دفن کیا جائے بیٹھ دفن ہمارے نکے